میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ہی محلے میں یا ایک ہی گاؤں میں دو مولوی ہوتے ہیں ہم لوگ تقلیل نہیں کرتے ہیں تو جب کوئی سوال ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو ان اہلیدیس کے دونوں عالموں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جو عوام ہیں وہ نہ تو دلیل سمجھ سکتا ہے نہ راج مرجوع بتا سکتا ہے وہ کس کی بات مانے گا اس کا لوگ پریشان رہتی ہے اس لیے میں اب دیکھیں یہ نصیحت تو ہمیں علماء کو کرنی پڑے گی کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو کنفیوز مت کریں اگر آپ کے پاس اس مسئلے کے سلسلے میں علم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو آپ پتائیں اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اپنے سے کسی بڑے عالم کی طرف رجوع کریں اور ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں آپس میں ہی اختلاف کر بیٹھیں اور لڑ جائیں اور عوام کنفیوز ہو جائے اگر حقیقت میں دونوں کتاب و سنت کے مطابق مسائل بتانے والے علماء ہوں گے تو اختلاف کا چانس بہت کم ہے اختلاف ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے اور علماء کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو علمی اختلافات ہیں علمی بنیادوں پر جو اختلافات ہیں ان کو آپس تک محدود رکھیں ان کو آپ پبلک نہ کریں کیونکہ پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کر کے خود بات کر لیں تیہ کر لیں کسی نتیجے پر پہنچ کر کے اس کے بعد فتوے کا آپ اعلان کریں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا یہ حل ہے تاکہ عوام کنفیوز نہ ہو تو یہ آپ کے لئے آپ کے کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ علماء کو سمجھنے کی چیز ہے کہ عوام کے سامنے آ کر کے اس طرح اختلافات کا اظہار نہ کریں اور ہر اختلاف کا حل موجود ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر حقیقت میں ان کے پاس علم ہو تو ہر اختلاف کا حل موجود ہے تو اختلاف کا حل تلاش کرنے کے بعد تب عوام کو آپ مخاطب کریں شیخ تو یعنی اختلاف تو وہ دونوں ایک ساتھ نہیں کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدوے میں کسی نے یہ مسئلہ بیان کر دیا اپنا مسئلہ بیان کیا اور دوسری خدوے میں دوسری نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو لوگ سوست ہیں کہ پھر آخر مسئلہ کیا ہے کس کی بات مانی جائے دیکھئے اب ایک ایک بات آپ کو بھی کہنی پڑے گی مجھے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کئی دفعہ علماء میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور عوام کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن متعدد بار دسیوں بار سیکھڑوں بار یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے خاص طور سے جو فتین مزاج کے ہوتے ہیں لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے میں نے اپنی رائے بتا دیا اب جا کر کے عرشق بھائی سے پوچھیں گے اس کے بعد انہوں نے بتا دیا پھر کسی اور سے پوچھیں گے کسی چوتھے سے پانچوے سے دسوے سے اس وقت تک پوچھتے رہیں گے جب تک ان کو اپنے مطلب کی بات نہ مل جائے جہاں پہ اپنے مطلب کی بات ملی سب سے بڑا مفتی وہی اسی کو مان لیں گے کیونکہ اس نے ہمارے مطلب کی بات کی ہے تو یہ تلاش کیا جاتا ہے باقاعدہ اگر تلاش نہ کیا جائے تو یہ کبھی کبھار پیش آئے گا کبھی کبھار پیش آئے کسی مسئلے میں ایک عالم کچھ کہ کے گیا ہے دوسرے نے کچھ کہ دیا تو اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے دونوں سے بات کی جا سکتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا جو ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے علماء کے درمیان یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی کا آرڈیو ہمارے پاس بھیجیں گے کسی کا ویڈیو بھیجیں گے دیکھئے شیخ یہ فلان عالم ایسا کہہ رہے ہیں آپ نے ایسا کہا ہے اب اس کا صحیح جواب میں دوں گا اس کو نہیں سنیں گے وہ چاہیں گے میں نام لے کر کے اس پر رد کروں کہ فلانے ایسا کہا اس نے بڑا غلط کیا یہ کیا بھائی علمی مسائل میں جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں علمی مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کو فیصل مان کر کے اس میں جو ہے کوئی رائے دیں تو علمی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ عوام کا کام ہے کہ ان اختلافات کے پیچھے ہو نہ بھاگیں آپ دیکھیں کون محتمد عالم ہے اس کی بات لے لیں یا کون دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی بات آپ لے لیں ہو سکتا ہے سامنے والے دوسرے عالم سے غلطی ہو گئی ہو غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے